بات اصل میں یہ ہے کہ اجتحاد جو ہے اس کے دو مراحل ہیں ایک ہے ابتداء دوسرہ ہے انتہا ابتداء اور انتہا ابتداء کے احکام اور ہیں انتہا کے احکام اور ہیں یہ خلاصہ پہلے ذہن میرے کوئی سی پر پھر میں سارے حوالے پیش کروں گا اجتہاد ایک چیز ہے لیکن اجتہاد کے پراسس کے اندر ایک ہے ابتداء اجتہاد دوسرا ہے انتہائی اجتحاد ابتدائی اجتحاد کا معاملہ اور ہے انتہائی اجتحاد کا معاملہ اور ہے اور اگر دونوں کو گڑھ مٹ کر دیا جائے تو پھر حق کیسے واضح ہو یعنی یہ سارا جو شور مچایا گیا اگر اس وقت یہ لوگ اصول کی طرف رجوع کرتے تو انہیں اصول سے یہ بات ضرور ملتی کہ دونوں ہی حق پر ہیں اور اصول سے یہ بھی ملتا کہ ایک حق پر ہیں اور دوسرے خطاب پر ہیں دونوں ہی حق پر ہیں وہ کس طرح اور ایک حق پر ہیں دوسرے خطاب پر وہ کس طرح تو یہ اہلِ علم کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو آگے پہنچاتے لیکن انہوں نے بیاج کو پیاج بنانے والوں کا ساتھ دے کر سب کچھ مسئلہ جو ہے وہ اس کو خلط ملت کر دیا ہم جو بیان کرتے آ رہے تھے تو جس دن ہماری گرفتاری ہوئی اس دن اگلے دن معصومیت کا خصوصی لیکچر تھا اور اس کے بعد یہ ہم سب کو دینا چاہتے تھے کہ یہ ہے کہ جس کو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سب حق پر ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس میں حق پر کون ہے اور خطا پر کون ہے اور وہ خطا کس معنے میں ہے اور وہ پھر حق کس معنے میں ہے ورنہ آل حضرت پہ بھی اعتراض ہوگا ورنہ انسارِ فقہا پہ اعتراض ہوگا کہ جو مسلک تو محل سنت کا بتاتے ہو امام صاحب کا قول تو اس کے خلاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں حرم اجتہدی مصیب ہوتا ہے تو اجتہاد کے دو مراحل ہیں خطا اجتہادی یا حق اجتہادی کو سمجھنے کے لیے پہلی وضاحت یہ ہے کہ اجتہاد کے دو مراحل ہوتے ہیں آسان لفظوں میں ایک ہے ابتدائے اجتہاد اور دوسرا ہے انتہائے اجتہاد ایسے ہی لفظ حق کے دو معنی ہیں اور لفظ خطا کے بھی دو معنی ہیں ایک لفظ حق وہ ہے جو ابتدائے اجتہاد پہ بولا جاتا ہے ایک حق کا لفظ وہ ہے جو انتہائے اجتہاد پہ بولا جاتا ہے ان دونوں کے لحاظ سے احکام ہیں اور تب جا کے تطبیق ہوتی ہے چونزو سدیوں کے اندر اور اگر وہ نہ کہ تو صرف میں ہی مورد الزام نہیں بنوں گا چودہ صدیہ بن جائیں گی اور اس لیے کہا کہ فیصلہ فتاوہ رزویہ کا کہ فتاوہ رزویہ سے اگر اس بات کو سمجھ لیا جاتا یا کوئی توجہ کرتا یا ہم سے سمجھنا چاہتا ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ہم سے سمجھ لو یا سمجھا دو تو کہا کہ ہم نہ سمجھیں گے نہ سمجھائیں گے اور اس طرح کر کے لا تعلقی کا آغاز کیا گیا تو فتاوہ رزویہ شریف میں یہ جواب ریکارڈ پر ہے جو ہم نے تخصص کے اندر جواب دیا تھا کہ آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں کوئی تعارض نہیں کوئی تضاد نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ایک ہی بات ہے اور وہ بات قرآن و سنت سے ماخوز ہے وہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعلیمات سے ماخوز ہے اور وہی بات جو ہے وہ پھر آل حضرت فاضل بریلوی نے آئیمہ سے نکل کی ہے اور تعارض نہیں اگر اصول کو سامنے رکھا جائے اور اگر اصول کو سامنے نہ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اصول کے بغیر بندہ فضولی ہو جاتا ہے تو اصول کی روشنی میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے اس میں یہ الفاظ جو اہل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں مشاجرات ہیں جو پہلا مرحلہ ہے کون سا ابتدا والا یہ مرحلہ ہے کہ جس میں اہل سنت کے ہر فرد پر یہ کہنا فرض ہے کہ دونوں ہی حق پر تھے یعنی جہاں بھی اجتحاد ہوا اور جو بھی موقع اجتحاد ہے شرائط کے مطابق اور یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجتحادات ہیں اور یہ جو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ عائشت السدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جو جانبین ہیں ابتدائے اجتحاد میں دونوں ہی حق پر تھے لیکن کس میں ابتدائے اجتحاد میں موتزلہ سے فرق آئے گا کہ وہ انتہا میں بھی دونوں کو ایک طرح کا ہی مانتے ہیں لیکن ہم انتہا میں دونوں کو ایک طرح کا نہیں مانتے لیکن اس حق کی تعریف بھی اور ہے اور اس خطا کی تعریف بھی اور ہے ابتدائے اجتحاد میں دونوں ہی حق پر تھے مطلب کیا ہے یہ جتنا خشکو تر تاریخ میں بھرا گیا ہے یا پھر آج کل رفض کی طرف سے تفضیلیوں کی طرف سے لائے جا رہا ہے اس سب گند کو دھونے کے لیے یہ آل حضرت کی تاریمات اور آئیمہ کے یہ تشریحات فیصلہ کن ہیں دونوں کس طرح حق پر ہیں ابتدائی اجتحاد میں دونوں حق پر اس طرح ہیں کہ دونوں کا مقصد ایک ہے وہ کیا ہے وہ ہے دین کا غلبہ وہ ہے مسالح دین کی تلاش دونوں جانب کوئی لالچ اقتدار کا نہیں تھا دونوں جانب کوئی حرس دنیا کی نہیں تھی دونوں جانب اسلام کو کمزور کرنا ماذا اللہ کسی کے ارادے میں نہیں تھا اس پر فکس تھی دونوں طرف کی شخصیات کہ اسلام کو غالب کرنا ہے دین کو مضبوط کرنا ہے اور خود ان کے نفوس قدسیہ ان میں ایک فیصد کا کروڑوں ہوا حصہ بھی کوئی دنیا داری کا نہیں تھا یہ ہیں کہ دونوں ہی حق پر تھے یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور سیدہ آشیات السدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اجتحاد کے آغاز میں پہلے سٹیپ پر دونوں ہی حق پر تھے اور یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے یعنی اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں یہاں دنیا ہوتی کسی کے دل میں یہاں اقتدار کا لالچ ہوتا تو پھر اسے باطل کہا جاتا اور جس کے دل میں نہ ہوتا اسے حق کہا جاتا چونکہ وہاں حق جو ہے وہ لفظ حق بولا جا رہا ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے اور اس جگہ دونوں ہی حق پر ہیں آگے جو حق سمجھا ہوا ہے دونوں نے ایک چیز اس کے دلائل ہیں کہ یہ دین غالب کیسے آئے گا اس کے لیے دونوں طرف سے دلیلیں آئیں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل دین کی بہتری اور غلبہ کے لیے یہ تھے کہ پہلے حکومت مضبوط ہو پھر کساس لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کے دلائل یہ تھے کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ظلمن شہید کر دئیے گئے ہیں تو سب سے پہلا تو یہ کام ہے کہ اس ظلم کا بدلہ لیا جائے کہ امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں وہ اپنے دلائل دونڈ رہے تھے غلبہ اسلام کے لیے یعنی ایک طرف کساس کو مؤخر کرنے میں غلبہ اسلام ہے دوسری طرف کساس کو مقدم کرنے میں غلبہ اسلام ہے مقصد دونوں کا ہی غلبہ اسلام ہے اور آگے اس کے لیے وہ غیر جانبدار ہو کر دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں ایک طرف دلائل ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف دلائل ہیں حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے اب ان دلائل کی روشنی میں جب نتیجے کو پہنچے تو وہ ہے انتہائی اجتحاد تو انتہائی اجتحاد میں اہل سنت کے نزدیک حق ایک طرف ہوتا ہے دونوں طرف نہیں ہوتا یہ بحث یاد کر لیں ابتدائی اجتحاد میں حق دونوں طرف ہوتا ہے ورنہ وہ اجتحادی صحیح نہیں اور انتہائی اجتحاد میں حق ایک طرف ہوتا ہے دونوں طرف نہیں ہوتا مگر یہاں حق کی بھی تعریف آ رہا ہے خطا کی بھی تعریف آ رہا ہے یہاں حق وہ نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو یہاں حق وہ نہیں جو کے باطل کے مقابلے میں ہو یہاں لفظ حق وہ نہیں جو گناہ کے مقابلے میں ہو یہاں لفظ حق وہ ہے جو خطا اجتحادی کے مقابلے میں ہے جس پر ایک ثواب ملتا ہے انتہائے اجتحاد میں حق ایک طرف ہے اہل سنت کے نزدی دونوں طرف نہیں جیسے متضلہ کہتے ہیں حق ایک طرف ہے کس میں انتہائی اجتحاد میں اور اب حق کی تعریف بھی اور ہے اور اجتحاد میں جو خطا پر جو مختی ہیں خطا پر ہیں اس خطا کی تعریف بھی اور ہے اب سب سے پہلے فتاوہ رزویہ کی ہم تطبیق کرتے ہیں آلہ حض فرماتے ہیں ہاشا کہ ایک کی طرف داری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں یہ صحابہ میں آپس میں جو معاملات ہیں یا ان نظام میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں بلکہ بالیقین جانتے ہیں کہ وہ سب وہ سب تمام وہ سب مسالح دین کے خاصتگار تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا سید آشا تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ سب مسالح دین کے خاصتگار تھے یعنی دین کی بہتری قسمیں ہے دین کا غلبہ قسمیں ہے دین کا عروج قسمیں ہے یہ وہ مقام ہے کہ سب حق پر تھے اور اس کے بعد جس کے اجتحاد میں جو بات دین نے الہی وشرِ رسالت پناہی جللہ جلالہو کے لیے اسلا و انسب معلوم ہوئی اختیار کی گو اجتحاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی لیکن وہ سب حق پر ہیں اب یہ جو وہ سب حق پر ہیں یہ اس پہلی لین کے ساتھ اس کا تعلق ہے ابتداء اجتحاد کہ اجتحاد کے ابتداء میں دونوں طرف کیا ہے مسالح دین کے خاصتگار تھے یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ اب یہ بات بھی درست ہے کہ سب حق پر تھے یہ بھی درست ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے دونوں درست ہیں اور اللہ کے فضل سے انہی کے زیرے سایا ہم بھی درست ہیں دونوں درست ہیں اہل حضرت نے وضاحت کر دی کہ جو ابتدائے اجتحاد ہے سب حق پر ہیں کا تعلق ابتدائے اجتحاد کے ساتھ ہے کہ ابتدائے اجتحاد کہ جس میں سب کیاتے خاصتگار تھے مسالح دین کے دین غالب آئے اس میں سب حق پر تھے اور یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے اور انتہائے اجتحاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یہ حق وہ نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو جو باطل کے مقابلے میں ہو جو گناہ کے مقابلے میں ہو یہ حق اجتحادی ہے جو خطا اجتحادی کے مقابلے میں ہے